اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کذافی سٹیڈیم میں ایک تقریب ہوئی جس میں ایک بھارتی گلوکار کو بلایا گیا تھا اور پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات سیاستدان اداکار اور دوسرے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بلایا گیا تھا مجھے بھی دعوت نامہ ملا تو میں کذافی سٹیڈیم پہنچ گیا لیکن وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میرا دعوت نامہ تو گھر پہ رہ گیا تو میں نے سیکیورٹی کے عملے کو کہا کہ میرا دعوت نامہ گھر پہ رہ گیا تو مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے داخلے کی اجازت نہ دی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے تو ان کو پھر میں نے اپنا تعرف کریا کہ میں اشفاق احمد ہوں ملک کی مشہور شخصیت ہوں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا بلکہ دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہنے لگے کہ یہاں تو ہر کوئی مشہور بنتا پھرتا ہے بابا جی اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں تو اشفاق احمد صاحب واپس آگے گھر آگے بہت پریشان ہوئے اور ساری رات اس وجہ سے سو نہ سکے جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا اخبار کے اندر سرکیوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بھارتی گلوکار پاکستان میں کارگل کی فتح کا جشن منا کر چلا گیا یعنی یہ تقریب اسی طریق کو ہوئی تھی جس طریق پاکستان نے کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلائی تھی تو پاکستانیوں کو اس طریق کا پتہ نہیں چل سکا تو جب یہ خبر دیکھی اشفاق احمد صاحب نے بہت اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ سے دھکے دے کر نکال دیا جس تقریب کے اندر پاکستان کی رسوائی ہو رہی تھی پاکستان کی زلت ہو رہی تھی تو اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا اور ایک بڑے گناہ سے بچا لیا اور میں ساری رات افسوس کرتا رہا اپنی بیستی محسوس کرتا لیکن اس کے اندر میرے عزت چھپی ہوئی تھی کیونکہ خباروں کے اندر جب سرکھی تھی اس کے نیچے تمام شخصیات کی تصویریں لگی ہوئی تھی جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی اور سب سے نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اشفاق احمد صاحب کو بھی اس تقریب میں بلائی گیا تھا لیکن وہ اس زلت امیز تقریب کے اندر شریک نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک مسئلیت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا انسان کو نظر آتا ہے کہ ظاہری طور پر کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا اس میں اس کو اپنی بیستی محسوس کرتا ہے لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام اس کے لئے بہتر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم جانتے ہیں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے